بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کر چکے ہیں پہلے لیکچر میں آپ نے پڑھائی الفاظ بانی تشریف مرکزی خیال اور خلاصہ کیا دوسرے لیکچر میں آپ نے وہ مشکی سوالات کیا جو آپ کی نات کے مطن سے ریلیونٹ تھے تو ڈیر سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم حصہ گریمر میں جو آتے ہیں سوالات وہ کریں گے تو اس میں سوال نمبر چھے آپ سب سے پہلے دیکھیں اپنا کافی پین ساتھ رکھیں اور ساتھ آپ گریمر کو صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ گریمر والے لکھتے جائیں گے جو ہماری سمجھنے اور آپ کو سمجھانے والی بات ہوگی اس کے بعد آپ کریں گے تاکہ آپ آسانی سے وہ کر سکیں اور کبھی پیپر میں آئے تو آپ کو سمجھ ہوگی اس کی گریمر میں کیا اس کی اہمیت ہے سوال نمبر چھے ہے دس جہل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں یہ تو جملے ہی ہے آپ یہ دیکھیں میٹھے لفظوں میں ادھر لکھیں آپ افاظ یہ جملے ہو گیا ہمارے پاس اوپر گر کے لکھ لیں سپیس کام ہوگی افاظ جملے ہاں جی پہلا لفظیں ہمارے پاس میٹھے لفظوں میں میٹھے لفظوں میں جادو چھپا ہے میٹھے لفظوں میں جادو چھپا ہے کس لئے جادو چھپا ہے کہ آپ میٹھے لہجے میں یا میٹھے بات میٹھے لفظ میں بات کریں گے تو آپ ہر کام کروا سکتے ہیں بچوں سے بڑوں سے بڑوں سے یا کسی سے بھی آگے ہے سیدھا راستہ دکھانا سیدھا راستہ دکھانا دین اسلام ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے اسلام کی تعلیم ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے اس کے بعد ہے دل دکھانا دل دکھانا کسی کا دل دکھانا بری بات ہے کسی کا دل دکھانا بری بات ہے دل دکھانا کے بعد آگلا آگیا ہے راہے حق سے بھٹکنا راہے حق سچائی سے سچ سے بھٹکنا راہے حق سے بھٹکنا بھٹکنا راہے حق سے بھٹکنا لالچ ہمیں راہے حق کسی لالچ میں آکے راہے حق سے مت بھٹکو کسی لالچ میں آ کر راہے حق سے مت بھٹکو یہ سٹودینٹس اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دکھ اٹھانا دکھ اٹھانا کیا میں پاکستان کی کوششوں میں ہمارے بزرگوں نے بہت دکھ اٹھائے کیا میں پاکستان کیا میں پاکستان ہوتا ہے پاکستان بنانے کے لئے کیا میں پاکستان کی کوششوں میں ہمارے بزرگوں نے بہت دکھ اٹھائے تو دیر سٹودینٹس آپ نے الفاظ جملے جی سوال نمبر چھے کر لیا اب سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس درزیل حروف فجائیہ اس سجابیہ کو جملوں میں واضح کریں درزیل ہاں جی حروف فجائیہ اور حروف فجائیہ اس سجابیہ اس سجابیہ کو جملوں میں استعمال کریں تو دیر سٹودینٹس اب میں پہلے بتاؤں گی کہ فجائیہ اور سجابیہ ہوتے کیا ہیں الفاظ پہلے میں در لکھ دوں گی الفاظ اور پھر ہو جائیں گے جملے تو دیر سٹودینٹس فجائیہ اور اس سجابیہ کی میں تعریف آپ کو بتا دوں اس کو اکسپلین کر دوں کہ یہ کیا الفاظ ہوتے ہیں حروف فجائیہ پیج نمبر آپ لوگ دیر سٹودینٹس ٹویل پہ آجیں پیج نمبر بائیس اس میں دیکھیں فجائیہ زبان سناشی یہ زیگریمر ہے اس کو غور سے سنیے گے میں آپ کو اکسپلین بھی کر دوں گی وضاحت کر دوں گی حروف فجائیہ تحسین و بسات تحسین کسی کی تعریف کرنا یہ حروف کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں کسی اسم کیا ہوتا ہے کسی بھی شغل جگہ یا چیز کے نام کسی بھی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں مثلا شاباش تم کامیاب ہو گئے شاباش کیا ہے فجائیہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت گائے ہیں سبحان اللہ فجائیہ حرف ہے ان جبلوں میں شاباش اور سبحان اللہ سبحان اللہ حروف فجائیہ ہیں اس کے علاوہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب مرحبہ آفری واہ واہ وغیرہ بھی حروف فجائیہ ہیں یعنی حروف تحسین یعنی جس میں آپ کسی کو مطلب اس کی کام کو آپ سہراتے ہیں داریف کرتے ہیں حروف استجابیہ یہ حروف تاجب کا اظہار کرنے کے لیے بودھے جاتے ہیں حیران کی تاجب یعنی جو آپ کی توقع سے ہٹ کے ہو جائے تاجب وہ آپ کو تاجب کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں جیسے اللہ اکبر کیا کیسا شدید اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے کئی شدید توفہن ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا لہجہ بھی چینج ہوتا ہے جب ہمیں کسی چیز کا تاجب کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمارے لہجے میں بھی فرق ہوتا ہے اچھا یہ سر اسلامباد تک جاتی ہے کچھ روف سجابیہ یہ ہیں سجابیہ اللہ اللہ حاشا وقاللہ آگے یہ دیکھیں الفاظ ہیں ہمارے پاس حاشا وقاللہ کے بعد ہمارے پاس دیکھیں کہ ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم لوگ علامت ضرور لگاتے ہیں سبحان اللہ یہ والی علامت سجابیہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے بچہ ہے یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں اوہو اوہو یہ علامت ہم لوگ لگا رہے ہیں اوہو یہ چوٹ کیسے آئی یہ چوٹ کیسے آئی جزاک اللہ جزاک ہوتا ہے جزاک اللہ اللہ جردے جزاک اللہ مدائیہ کی علامت ہے جزاک اللہ آپ نے میری مدد کی آپ نے میری مدد کی جزاک اللہ کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا لا ہولا ولا قواتا لا ہولا سوری لا ہول پہلے لکھ جائے ہاں جی لا ہول ولا قواتا لا ہولا ولا قواتا ندائیہ کی علامت ہے آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں یہ سوریڈنٹس اگلا دیکھیں ہمارے پاس دو لفظ فجائیہ یا استضابیہ وہ شاباش 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 آپ نے کچھ بھی لکھ لیں شاباش آپ نے بہت اچھا ریزلٹ لیا ریزلٹ دیا یہ سوریڈنٹ شاباش اس کے بعد اگلا لفظ آپ دیکھ لیں شاباش کے بعد آفری اس کو میں اوپر سے ریز کر دیتی ہوں آفری یہ سوریڈنٹس آفری آفری ہے تمہاری آفری ہے تمہاری کامیابی پر نیکسٹ دیا سوریڈنٹس ہمارے پاس اللہ 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 بہت مشکل مکمل ہوا دیا سوریڈنٹس یہ آخری تھا تو ہم لوگ سوال نمبر ہم لوگوں نے ساتھ کیا اس کے بعد آپ لوگ تخلیقی لخائی میں دیکھیں اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں سوال نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس سوال نمبر آٹھ ہم لوگوں نے لیکچر نمبر فرس جو ہے اس نظمنات کا اس میں مرکزی خیال کیا ہے تو دیا سوریڈنٹس آپ اس کے لیکچر نظمنات کا پہلا لیکچر اس میں جائیں آپ کو وہاں اس نظم کا مرکزی خیال میں نے پڑھایا بھی ہے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے تو وہ لکھا بھی ہوگا تو آپ اسے ہیلپ لے سکتے ہیں سوال نمبر نو درزل شیر کی ماہ حوالہ تشریح کریں حوالہ جات کہ حوالہ جات کے شیر آپ لوگوں نے لینے ہیں حوالہ جات یعنی جو شیر ہے اسے انگلتے جلتے اشار آپ لوگ کسی بھی نظم جس کا بھی شیر ہوتا ہے اس سے ریلیویٹ اپلیں یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا عقیدہ ہے ہوتی ہے ہر مشکل آسام دینے میں تو دیئر سوریڈنٹ یہ بھی ہم لوگ لیکچر نمبر جو ہے ہم نے تمام اشار کی تشریح کی آپ یہ شیر نمبر نکالیں اس کا شیر جو ہے اس شیر کو آپ اس کی تشریح دیکھیں اس کی سنیں اس کو پھر لکھیں سوال نمبر دس ہے ہمارا علمی زباؤں بیان اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے علمی زباؤں بیان یعنی یہ دیکھیں کچھ میں نے بولا آپ کو بتاتی چاہوں کچھ ایکٹیوٹیز کچھ کام کچھ ایکسٹرا سرگرمیاں یہ بہت ضروری ہوتی آپ کی سرگرمیاں کرنی کیونکہ اس سے دیکھیں آپ بڑی کلاسز میں جا رہے ہیں الحمدللہ آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہے اچھا سے پڑھنا ہے آپ نے اچھے سے سیکھنا ہے تو ان جو سرگرمیاں ان کو کے لئے ہے تو سوال نمبر دس ہے اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے ایت پہ کیسا سلوک کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کر ہم کے گھر کر جاتے تو بچوں کے ساتھ پیش آتے گھر میں لائی چیز کو سب سے پہلے بچوں کو دیتے بہت ساری باتیں ہیں اپنے پڑی ہوں گی سنی ہوگی ان کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں اپنے گھر میں کسی بڑے کچھ کروائیں اپنے ساتھ کچھ کروائیں یہ جو سرگرمی ہیں ان کو کرتے رہیں اور جڑے رہی گا میرے ساتھ برپور فائدہ اٹھایا ہوگا اور اٹھاتے بھی رہیں گے آپ سے اجازت چاہتی ہوں thank you so much